ایک سنوے ملین پانٹ کرپشن کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت خارج احتساب عدالت نے ادم پیروی پر خارج کر دی تو شخانہ نیب انکواری کیس میں بھی چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت خارج احتساب عدالت کے جز محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا بشرا بیوی کی گرفتاری کے آرڈر نہ ہونے کے بیان پر زمانت کی درخواست غیر مؤثر ہو گئی عدالت نے بشرا بیوی کی عبوری زمانت نمٹا دی جج محمد بشیر نے کہا کہ یہ کیس انکواری کی سٹیج پر ہے یا انویسٹیگیشن کی سردار مظفر ابباسی نے کہا کہ ابھی گرفتار کرنے کے حوالے سے کوئی آرڈر نہیں فاجہ حارس بولے کہ یہ کیس اب انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو گیا ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں وزرعظم ہاؤس کی عملے نے میری بھرپور معاونت کی وزرعظم شہباز شریف کا زہرانے سے خطاب کہا میں آپ سب کی دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں موجودہ وقت میں اتحاد اور یک جہتی کی انتہائی ضرورت ہے ہم سب مل کر ملک کی خدمت پر معمور ہیں سب کو پاکستان کی خوشحالی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا گزشتہ سولہ ماہ کے دوران معاونت اور رہنمائی پر تمام ملازمین کا مشکور سیشن کور اسلام آباد نے رضوانہ تشدد کیس کی ملہمہ سومی آسیم کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا مجیسٹ ایر شاہستہ کنڈی کچھ دیر بعد فیصلہ سنائیں گی مدعی کے وکیل کی زمانت مصدرت کرنے کی درخواست پروسیکیوٹر نے دلائل دیئے کہ واقعہ ایک دن کا نہیں ایک سیریز پر مبنی واقعات ہوئے ہیں بچی سبل جج کے گھر میں تھی اور اس کو مان بھی لیا گیا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ بچی کو ہونے والے زخموں کو تحال نہیں مانا گیا ہے وکیل ملزمہ نے کہا کہ بچی مٹی کھانے کی عادی تھی پودوں میں کھات ڈالی گئی جسے بچی نے کھایا اور اسے دانے نکلائے جج شاہستہ کنڈی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہ کریں جس کا ثبوت آپ کے پاس موجود نہ ہو پروسیکیٹر وقاس ہرل بولے کہ ریپورٹ کے مطابق انجریز چودہ نہیں سترہ ہے رزوانہ کا بیان ریکارڈ کا حصہ ہے جو سب سے بڑا ریکارڈ ہے امریکہ سابق پاکستانی وسریعظم کے خلاف کسی سادش میں ملوث نہیں پاکستان کے حوالے سے امریکہ پر لگائے جانے والے الزامات جھوٹ ہیں اور جھوٹے رہیں گے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس کہا کہ پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ ہونے والی نیجی گفتگو پر بات نہیں کر سکتے امریکہ نے نہیں کہا کہ چیرمن تحریک انصاف کو جانا چاہیے سامنے آنے والی دستاویزات بھی ثابت نہیں کرتی کہ امریکہ نے کسی پاکستانی راہمہ کا انتخاب کیایا نہیں ہم نے سابق عزیزم پاکستان کے دورہ روس پر تشویش کا اظہار کیا تھا سابق عزیزم پاکستان نے روس کے یوکرین پر حملے والے دن دورہ کیا تھا سائفر کی کہانی میں کوئی نئی بات نہیں بین الخوامی میڈیا میں آنے والی دستاویز کی صداقت جاننے کے لیے تحقیقات ضروری ہیں سابق عزیزم داخل آرانہ سناولہ کہتے ہیں کہ بظاہر یہ شرنگیز عمل ہے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چیرمن پی ٹی آئی کے پاس سائفر کی کاپی موجود تھی یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ وہ سائفر گم ہونے کا کہہ چکے اگر وہ خصور بار ثابت ہوئے تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے زائفر کے معاملے پر تحقیقات چل رہی ہیں میں اس میں پیش ہوا ہوں وائس شیرمن تحریک انصاف شاہ مموت قریشی کہتے ہیں کہ مسلط حکومت رخصت ہوئی تو شکرانہ اور مٹھائیاں بانٹنی چاہیے اس حکومت نے مہنگائی کر کے عوان کا بھرکس نکال دیا میں مختلف مقدمات میں پیش ہونے کے لیے آیا ہوں اسدد عمر بولے کے سولہ ماہ میں ملکی معیشت کو تباہ کرتے ہوئے یہ حکومت اپنے انجام کو پانچی عوان کو تاریخ کی بدترین مہنگائی میں پیس کر رکھ دیا گیا پارلیمان کو بے تاقیر اور جمہوریت کو کمزور کیا گیا آئیم سے انحراف اور اربوں روپے کی کرپشن معاف کر آئی گئی اب عوام الیکشن میں بدلہ لیں گے راولپنڈی میں لون ایپ کے ذریعے قرض لے کر شہری کی خودکشی کا کیس خودکشی کرنے والے شہری کی بیوہ دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور بیوہ خاتون کو تحال انصاف نہ مل سکا متاثرہ بیوہ کے ایف آئی حکام پر شدید تحفظات کہتی ہیں کہ ایف آئی حکام نے تب تک تفتیش کی جب تک میڈیا کا دباؤ رہا کیس کا سٹیٹس جاننے کے لیے ایف آئی تفتیشی کو کال کرو تو مدید تبدیل کرنے کا کہتا ہے جو افراد گرفتار کیے ان کی زمانتیں ہو چکیں خودکشی کرنے والے شہری کی بیوہ کی حکام سے مدد کی اپیل اور ایشین ہاکی چیمپنز ٹرافی میں پاکستان ٹرافی کی دور سے آؤٹ بھارت نے پاکستان کو چار سفر گول سے شکست دے دی بھارت کی جانب سے کپتان ہرمن پریت نے دو جو گراج سنگھ اور مندیب سنگھ نے ایک ایک گول کیا پاکستان اور چین گیارہ آگست کو مدد مقابل ہوں گے